بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیلی نیوز میں ہوں تیبہ ستار شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد حلاق پاک فوج کے نائک زیاددین شہید ہو گئے ترجمان پاک فوج کے مطابق ایک دہشتگرد زخمی حالت میں گرفتار کیا جس نے پاک فوج کی چوکی پر حملے کی منصوبہ بندی کا انکشاف کیا ہے پاک فوج دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پرعظم داسو واقعے پر چین کا پاکستان کی تحقیقات پر اظہارت منان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مختصر وقت میں بڑی پیشرف دکھائی پاکستان اقدامات کو سراحتے ہیں چینی منصوبوں کی حفاظت کے لیے مل کر سیکیورٹی پلان بہتر بنائیں گے ملک بھر میں کورونا اموات میں زافہ وائرس مزید 89 جانے لے گیا چوبیس کھنٹوں میں چھار ہزار چھ سو انیس نئے مریض سامنے آئے مصبت کیسز کی شرعہ سات اشاریہ سات چھ فیصد رہی کراچی میں شرعہ 22 فیصد، اسلام آباد میں 10 فیصد راولپنڈی میں 12 فیصد، لاہور میں شرعہ 8 فیصد سے تجاوز کر گئی کراچی سمیت سندھر میں آج کاروباری سرگرمیاں موطل رہیں گی وزیراعلا پنجاب کی اپوزیشن پر کڑی تنقید کہتے ہیں اپوزیشن کے پاس کوئی پروگرام ہے نہ ایجنڈا موجودہ حالات میں منفی سیاست غیر دانشمندانہ ہے ریاست میں مخالف بیانیہ کی رتیب بھر گنجائش نہیں عثمان بزدار نے کہا مایوس اناثر عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے عمران خان کی قیادت میں عوامی خدمت کا سفر جاری ہے ملک بھر میں آج قہر کی گرمی پنجاب، سندھ، بلوچستان کے بیشتر شہر شدید گرمی اور حفظ کی لپیٹ میں دادو اور سبی میں پارہ سنتالیس تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بالائی علاقوں میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خیبر پختون خواں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بادروں کے ڈیرے طالبان کا افغانستان کے دوسرے اہم ترین شہر کندھار پر بھی مکمل قبضہ، غزنی اور ہرات پر بھی جنگجوہوں کا کنٹرول طالبان کے زیر قبضہ صوبوں کی تعداد بارہ ہو گئی قابل کی جانے پیش قدمی تیزی سے جاری حملے روکنے کے لیے افغان حکومت کی طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیش کر ٹیلے نیوز کے سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید با خبر رہیے دیکھتے رہیے ٹیلے نیوز